اسلام علیکم this is فران عباسی from infotek فری last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جن کے themes کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں wordpress کے اندر اس کے انہوں نے تین طریقے ڈسکس کیے تھے اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر ہم menu کو کیسے create کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھے گا جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل لیکن پر کلک کر دیں تو لاس لیکن میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ themes جو ہم نے import کی تھی تو ابھی ہمارے پاس active theme ہے وہ ہے generate press تو ابھی ہم اس theme کو view کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو یہ دکھیں ہمارے پاس جن کے template open ہو چکا ہے theme open ہو چکا ہے اب یہ دکھیں جو black جن کے آپ کے سامنے box نظر آ رہا ہے یہ ہمارا menu والا area ہے جہاں پر ہم اپنا menu create کریں گے تو سمپلی آپ نے site کو ان کے run کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے customize میں اپنے کسٹمائز پر کلک کر لینا ہے کسٹمائز میں کلک کر کے آپ نے جانا ہے menu میں جیسے آپ menu میں جائیں گے تو اس میں آپ نے create کرنا ہے create new menu create new menu میں جا کے آپ نے menu کا name لکھنا ہے وہ آپ کے حساب سے name آپ کوئی بھی decide کر سکتے ہیں rewrite کر سکتے ہیں تو میں اس کا لکھ رہا ہوں main menu اس کے بعد میں اسے primary menu بتا دوں گا then ہم next جائیں گے next جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں item add کریں گا item کون کون سے ہو سکتے ہیں ہمارے home ہو سکتا ہے home ہم نے add کر دیا اس کے بعد ہم add کرتے ہیں about us ہم نے یہ بھی add کر دیا then اور ہم add کرتے ہیں blogs اس کے بعد technology technology games and then media contact us contact us contact us and the last one and the last one and article ورم technology games and media and media technology and media so this is very easy then you can see if you can drag and drop 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 down menu so simple اس میں آپ نے simply کیا کرنا ہے اپنے technology کو چاہتے ہیں بلوگ کے اندر آجے اپنے technology کو سمپلی کلک کرنے اور اس کو اس ہیڈ پہ لے آنا ہے تھوڑا سا یہ کر دیں گے اس کے بعد games کو بھی یہاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو games کو بھی یہاں لے کے آ جائیں گے میڈیا کو بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر آجائے تو میڈیا بھی اس کے اندر آجائے گا دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے شہر ہے بلوگز کو جیسے ہم کرسر لے کے جائیں گے ہمارے پر technology games and media اپن ہو جائے گا ابھی ہمارے pages ان کے menu create ہو چکا ہے بلوگز میں ہم ویسے جائیں تو games پہ کلک کریں تو وہ بھی page اپن ہو جائے گا then contact us and last one submit an article تو guys finally ہمارا menu create ہو چکا ہے ہا تو دوستو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے menu create کر سکتے ہیں کسٹمائزیشن میں جا کے اگر آپ اپنے ڈیشپورڈ کے تھو جانا جا کے کرنا چاہتے ہیں مطلب admin panel کے تھو جا کے بھی آپ کوی page create کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلی ہم وہ طریقہ دیکھتے ہیں آپ نے simply جانا ہے ڈیشپورڈ میں ڈیشپورڈ میں جا کے آپ نے آنا ہے pages والے sidebar میں pages پہ آنا ہے pages پہ آگے آپ نے کلک کر دینا ہے then یہ آپ کے سامنے لکھا ہے add new add new پہ آپ نے کلک کر دینا ہے وہ یہ page آجے گا آپ نے یہاں پر لکھنا ہے page کا name service دے دیا نیچے کوئی بھی dummy text میں دے دیتا ہوں hello welcome in services simply آپ نے یہ لکھ کے جو بھی آپ add کرنا چاہ رہے ہیں page میں وہ آپ نے لکھ کے publish کر دینا ہے جب آپ publish کر دیں گے then آپ دیکھیں گے اس site میں آپ کو show نہیں ہوگا appear نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے page تو بنا دی ہے لیکن ہمارے پاس menu میں show نہیں ہو رہا تو اس کے لئے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا آپ نے پھر سے اپنا ڈیشپورڈ open کر لیں ڈیشپورڈ open کر کے آپ نے جانا ہے appearance میں appearance میں جانا ہے آپ نے menus میں menus میں جیسے آپ جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو main menu create کیا تھا اس میں ہم نے یہ ان کے pages add کیے تھے home کا home مارا custom link ہے اس کے بعد about us کا page ہے blog کا technology games media contact us submit an article تو یہ سب ہم نے page create کیے تھے اب ہم نے جو page ابھی create کیا ہے services کا وہ ہم ان کے اس main menu میں کیسے add کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر pages پر جیسے آپ آئیں گے نا اس جگہ پر pages کو open کریں گے تو یہ ہم نے recently بھی جو page بنائے service کا آپ نے اس پر click کر دینا ہے اس پر جب آپ click کریں گے تو نیچے لکھاوا ہے add to menu آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کا وہ service کا page ہے جنسا وہ menu میں add ہو جائے گا اس کے بعد display location آپ نے اس کو check کر دینا ہے تاکہ آپ کو show ہونا چاہیئے display پہ اس کے بعد آپ نے simply save menu کر دینا ہے جیسے آپ save کر دیں گے then آپ نے site کو refresh کرنا ہے جب آپ site کو refresh کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے services کا page appear ہو گیا ہے show ہو رہا ہے تو دوستو یہ دو طریقے ہیں دو طریقوں سے ہم اپنا menu کو create کر سکتے ہیں اور اپنی site کے اندر add کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی next ہم اس میں مزید کام کرتے جائیں گے مزید کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں گے تو مزید کچھ سکتے ہیں اپنے دل لگا کے کام کرنا ہے تو میں ہندر پرسنٹ شور ہوں کہ اس ٹوٹوریلز کے اند ہونے تک آپ ایک اچھی site بیلد کر سکتے ہیں شکریہ